ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے محترمہ شیعلا رضا صاحبہ نے ڈیپیٹی سپیکر سے اندساملی بیپس پارٹی کی احمد رہنمہ بہت شکریہ شیعلا صاحبہ اپنے وقت نکالا ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نواز محترمہ تحمیلہ دولتانہ صاحبہ نے آپ کا بھی میڈم بہت بہت شکریہ اور جناب پجاب اسمبلی میں پاکستان درے کے صاف کے اپوزیشن نیڈر میاں محمود رشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میاں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اچھا سب سے پہلے چونکہ حکومت پر ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے اور حکومت کا کردار بڑے بھائی کیسا بھی ہوتا ہے تو پہلا سوال میں حکومت صحیح کروں گا پی ٹی آئی تو ایک خطرہ تھا ہی میڈم اور اب بلاول بھٹو صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اور اسے پہلے بھی متعدد جگہوں پر وہ یہ گو نواز گو کا نعرہ لگا چکے ہیں لیکن اس طفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جب پیپس پارٹی گو نواز گو کا نعرہ لگاتی ہے تو پھر اس کو سنجیدگی سے لے اور اس پر آپ کو فکر کرنی چاہیے تو آپ کو لگتا ہے پیپس پارٹی بھی سڑکوں پر آگئی پی ٹی آئی پہلے سڑکوں پر ہے آپ کے لیے تو اور مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی دیکھیں جی بلاول ہمارا بیٹا ہے اور بیٹوں کو ایسی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جو انہوں نے بڑے سخت لفظ بولے ان کے والد صاحب کو جو ایسا بھی تھا ہم نے پورے پان سال دیئے ہم نے کہا کہ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں اور پتا چلے کہ کیا کام آپ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی اور کارکردگی دکھانے کے بعد جو ریزلٹ آیا وہ سب کے سامنے ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے پان سال کا ٹینئور سب کو پورا کرنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آرہی بات تو مجھے کرنے دیجئے مجھے سمجھ نہیں آرہی سب کو اتنی جلدی کیا ہے سب کو اتنا فکر کیا ہے سب کو یہ پریشانی کیا ہے کہ سب کی کوشش ہے کہ ہم جلدی سے چلے جائیں سب کو فکر یہ ہے کہ ہمارا کام اتنا اچھا ہے ہم بجلی پوری کر دیں گے ہم اپنے پروجیکٹس جون سے جون سے چائنا کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں وہ پروجیکٹس ہم کر لیں گے تو اس کے ساتھ ملک کے اندر ترقی ہو جائے گی اس کی ان کو فکر ہے مگر ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگر ملک ترقی کرے گا تو اس کا سب کو فائدہ ہے ساری پارٹیز کو فائدہ ہے لیکن ان کا یہی موقف ہے تحمینا صاحبہ پیپورٹس پارٹی کو بھی ڈر پڑ گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی ڈر پڑ گیا ہے ان کا یہی موقف ہے تحمینا صاحبہ کہ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے جسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھلاول بھٹو صاحب کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی کیا بتا وہ اپنے والد صاحب کا بدلہ لے رہے ہو کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز ادادو شمار کے مطابق یہ کل پرسوں کی خبر اخباروں میں چھپی ہے کہ تین اہم دارے پاکستان سٹیل میلز پاکستان ائر لائنز اور آپ کا ریلوے سات سو پانچ ارب روپے ایک خسارے میں جا چکا ہے اور آپ کی بجلی جو ہے وہ بھی تین سو اٹس ارب روپے وہ بھی کرزے آپ کو اس کے دینے ہے بھی سرکلو ڈیٹ دینا ہے تو ترقی ادادو شمار کے مطابق تو نہیں ہو رہی نا تحمینا صاحبہ دیکھیں بات سنیں جب کام کیا جاتا ہے تو کرزے لیے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خسارے میں چلے گئے ہیں اس وقت آپ کی ریلوے بہترین ہو گئی ہے اس وقت آپ کی پی آئیے ٹائم پہ چلتی ہے آپ کی پی آئیے بہتر ہو رہی ہے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو پیسہ بھی لینا پڑے گا ایک دوہ پیسہ لیں گے چیزوں کو بہتر کریں گے اس کے بعد ہی آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی تو آپ وہ جو پیسہ لیا ہوگا لیکن تحمینا صاحبہ پی ایم صاحب کہتے رہے کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے ہم کشکول کو دوڑ دیں گے جو بھی کاروبار کرنا ہو بشک ملک کا کاروبار ہو یا کوئی بھی اس کے لیے پیسے اتکی ضرورت ہوتی ہے بغیر پیسے کے تو کوئی کام نہیں بلکل ٹھیک ہے پیسے ہونے چاہیے لیکن وہ پیسے ملک کے اندر سے جنریٹ ہو سکتے نا تمینا صاحبہ کرپشن کو ختم کر کے میاں صاحب کے تقریریں آپ کو تو مجھ سے زیادہ یاد ہوں گی کہ ہم کشکول توڑ دیں گے ہم بھیکاری نہیں بنیں گے وہ پیپلز پارٹی کو کہتے تھے تو یہ اب کشکول اس کا مطلب ہے ضروری ہے ملک چلانے کے لیے دیکھیں بات سنیں ہم کشکول نہیں لے رہے ہم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لائے ہیں اور انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو پھر آپ نے آپ کو جو چائنہ نے فورٹی سکس بلین دیا ہے وہ آپ کو انویسٹمنٹ دی ہے انہوں تھرٹی سکس بلین اس میں آپ کی الیکٹریفیکیشن پہ دیا ہے اور ٹین بلین انہوں نے دیا ہے فور ادھر آئیٹمز اس کے اندر آپ کی جو موٹر بیز بن رہی ہے اراؤنگ دہ انٹائر کنٹری آپ کو پورے پاکستان کو لنک کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ڈیویلپمنٹ اگر بلاول بھٹو صاحب کوئی ذہن میں ہو سب سے زیادہ ڈیویلپمنٹ اس وقت سن میں ہو رہی ہے اور ہم پاکستان کا سوچتے ہیں ہم صرف پنجاب کا نہیں سوچتے یا ہم صرف خیبر پکتون کھا کر نہیں سوچتے پورے پاکستان کو جب کنیکٹ کریں گے اسی طرح جب امریکہ کو کنیکٹ کیا تھا تو امریکہ میں ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی بلکل ٹھیک میں آپ کے پاس آتا ہوں شیئلہ نزا صاحبہ انشاءاللہ پورے پاکستان کا سوچ رہی ہے مسلمی اگنواز صرف پنجاب کا نہیں سوچ رہی تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ جو پنجاب کا سوچ رہی ہے مسلمی اگنواز اس میں بھی صرف لاہور کا اسنٹرل پنجاب کا سوچ رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اب آپ بھی اگر سڑکوں پر آ رہے ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے جائز یا نجائز تو پھر آپ میر امران خان کی سیاست میں کیا فرق رہ گیا یہ جدو جہد والی ورکر ہیں اور بے شک چیرمن بلاول ان کے بیٹے کی طرح ہیں اور چیرمن بلاول نے کبھی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی ذاتی سیاست نہیں کی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہماری ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے چار مطالبات ہیں اور جن کو ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ نیشنل یونٹی کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا پڑا سے ملک ہمارا دشمن ہے کس طرح سے اس نے مقبوضہ کشمیل میں بھی کرتا ہے کس طرح اس نے دہشتگردی ہمارے ملک میں ایک منٹ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے حکومت گرانی ہے نہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق کام کرنا ہے لیکن اگر نیشنل یونٹی کی بات کر رہے ہیں ہم کہ پوری دنیا میں یہ کوشش کی جاری ہے کہ ہمیں دہشتگرد دیکلئر کریں انڈیا اس میں انوالڈ ہے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا اور ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے جو پارلیمانی کمیٹی ہو اس کی بات کیے کہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں تاکہ وہ پوری اچھی طرح دیکھے کہ کہاں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے کہاں نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ ہی بدنام زمانہ پاناما کا کیس ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دو وزیر آزم جا چکے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی وہ کافی لوگ اس میں انوالڈ ہیں اور اس میں وزیر آزم کا بھی خاندان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بل اب نیشنل اسیمبلی میں لائے جائے اور اس کو پاس کیا جائے ہمارے پاس ایک منٹ ہے صرف ایک منٹ ہے بریک کے لیے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اسیبک کے آتے بڑا یہ سی پیک جو ہے حیدر صاحب یہ سی پیک جو ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے زرداری ہاؤس میں بیٹھ کے اے پی سی میں اس پہ قرارداد لائی گئی تھی کہ اس کا اوٹ چاہتے ہیں یہ پوائنٹ پہلے بھی آ چکا ہو تو اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے اس پہ جب ہم یہ دھمکی دے رہے ہیں اور وزیر خارجہ پہ تو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پاکستان بند کر دیں گے ہم کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے ہم نے دیکھیں ہمارے کارکن نعرہ لگا رہے ہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں بلاو بٹو صاحب نے کہا ہے بلاو بٹو صاحب نے کہا ہے دیکھیں ہاں تو اسی لیے کہا ہے کہ ہمارے کارکن بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ نہ سی پیک پہ عمل ہو رہا ہے نہ نیشنل ایکشن پلین پہ عمل ہو رہا ہے نہ پنامہ پہ کوئی اتصاب ہوتا نظر آ رہا ہے تو ہم ایک ٹائم لیمٹ بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل اتجاج کریں گے لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کے بعد کیا ہوگا نیا میں مجھے رشیصہ وانے ساتھ مجھے پریکیاں پر لینی ہے لیکن ہم گو نواز گو وہ اسی لیے بنائے گے اور کلیریفائے کریں گے کہ گو نواز گو کا پھر آخر مقصد کیا ہے اور کس طرح بھی اس پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ گو نواز گو کیسے کریں گے ہمیں اینالیسٹ اسد خلل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بریک کے بعد ان سے بھی گفتگو کا سلسل آگے پڑھائیں گے یہ ممود رشید صاحب اور تیمیلہ دولتان صاحبہ وانے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسی مدے کو آگے پڑھائیں گے بریک کے بعد حاضر ہیں جی ممود رشید صاحب کہتے ہیں میاں ممود رشید صاحب کہ ہمیں جواب دو اگر جواب نہیں دیتے تو اسیفہ دو گھر جاؤ اسیفہ آپ نے دوہزار چودہ میں لینے کی کوشش کی نہیں ملا آپ سڑکوں پر رہے ایک سو بیس دن یا چھبیس دن آپ سڑکوں پر نہیں ملا اب کی بار بھی مشکل ہے نہیں ملتا تو کیا کریں گے آپ دیکھئے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ہم اپنی ذات کے لیے ہماری جدوجہد نہیں ہے یہ ایک کو آرہی در آواز کو اس کو درکھ درکھ دی ایک کو کوئی فیک کیجئے گا آپ بات کرتے ہیں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم نے ہر دروازہ نوک کیا ہے پچھلے چھے مہینے پڑی پیشنس کے ساتھ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے بھی ٹیو آرز کمیٹری کو بھی جوائن کر کے اس کے بعد سپیکر کو ریفرنس الیکشن کمیشن کو ریفرنس سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن لیکن حکمرانوں نے بلکل بھی سنزیدہ رویہ اختیار نہیں کیا اور وہ ٹائم گین کرنے کے چکر میں انہوں نے یہ چھے سات ماہ جوانا وہ گزار دی دوسر آپ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے یہ کتنا بڑا نیشنل ایشو جس کے اوپر پوری قوم جو ہے اس کو انتظار ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے پہنچنا چاہیے لیکن حکومت کی طرف سے مسلسل نہیں جائیں گے اس دوران جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا چالیس زن گزر جانے کے باوجود بھی آپ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے جانتے ہوئے کہ آپ کی رکنیت ختم ہو جائے گی جی ابھی تک تو ہماری پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے یہ دو نومبر کا اتجاج دیکھتے ہیں اس کے بعد اثر نو اس پہ غور ہو سکتا ہے میں ابھی سن رہا تھا یہ محترمہ شہلہ اور محترمہ تیمینہ دولتانہ جو بڑی سینئر سیاستدان ہے یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی کس بات کی ہے ہم نے تو پانچ سال پیپلز پارٹی کو دیئے زرداری صاحب کو یہیں پاکستان کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا کہ جہاں پر انہوں نے پچھلے پانچ سال انہیں کھل کھیلنے کا موقع دیا اور ادارے تباہ و برباد ہو گئے سیچوریشن پوائنٹ پہ ہر چیز پہنچ گئی اور یہ تماشاں دیکھتے رہے بلکہ پہلے تین سال پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے گورن کیا یہاں پنجاب کے اندر بھی ان کی مشترکہ دیا دی وزارتے تھیں اب پوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہر چیز تباہ ہوتی رہی اور اب یہی رول جو ہے یہ پیپلز پارٹی والے ادا کر رہے ہیں جی تمہنے صاحب آپ کیا فرما رہی ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں بھی وزیر رہی تھی پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور ہم صرف تین مہینے رہے تھے تین مہینے نا نا تین سال پنجاب کے اندر بیوی تین سال پنجاب کے اندر میں پنجاب کی وزارتوں میں آپ تین سال رہے آپ تین سال رہے اور تین سالوں میں بڑا فرق ہے جی آپ پنجاب کے اندر وزیر اللہ کے ساتھ آپ تین سال تاکتدار میں رہے اچھا نہیں ایک بات بتائیں یہاں پہ میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف مطلب ہے میاں صاحب کی حکومت کو گرانے سے پینما انکواری سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو صرف خوف ہے ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہم صرف میاں محمد میں بات ہوں جن کا نام پنامہ لیکس میں آیا ہے یہ تحمینا کو ذرا چھپ کرادے پیس میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ مجھے بات کرنے دیں میرے سے انہوں نے سوال پوچھا آپ ہی سے کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت گرانے نہیں جا رہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنامہ لیکس کے اوپر پورے دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اس میں خود اپنے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ میں اتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں جبکہ پریکٹیکلی آپ آپ حکومت نہیں کرانے جا رہے آپ جلتے ہیں اور کسی طرح سے بھی آپ اس میں سنجیدہ نہیں ہیں آپ جلتے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا تحمینا صاحب اب آپ اپنا جواب دیجئے گا آپ کا صرف پوائنٹ آ گیا تحمینا صاحب آپ جواب دیجئے گا اور مجھے یہ بتائیے گا فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ پاکستان طریقے کے ساتھ اس ایشو کو نہ اٹھاتی کیا گورنمنٹ پر اور شریف خاندان پر جو فرسٹ فیملی ہے ان پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے اوپر لگے ہوئے اس داخ کو جو کہ اپوزیشن نہیں انٹرنیشنل کورسوشن میں لگایا ہے انویسٹیکٹیف جنرلسٹ کے اس کو خود دھوتی خود انیشیٹیف لیتی اس کا بات سنیں آپ میرا جواب سن لے بات سنیں یہ درتے ہیں سپریم کورٹ میں شریف خاندان کا پورا کیس ہے ہائی کورٹ میں پورا کیس ہے آپ خود انیشیٹیف لینا میاں شباز شریف نے جس طریقے سے میں ان کے ساتھ تھی چائنہ میں جس طریقے سے انہوں نے چائنیز حکومت سے یہاں پر انرجی کے پروجیکٹس کے لیے کام کیا ہے اور ان کی منتے کر کے پاکستان کے لیے انرجی لے کے آئے ہیں اور جس طریقے سے دو ہزار اٹھارہ تک ہم سارے ملک میں انرجی لے آئیں گے یہ خوف زدہ ہے یہ اتنے خوف زدہ ہے کہ آپ سی پیک پر بھی عوام کو کلیریفائر نہیں کر پا رہے ہیں اصد خرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ خوف زدہ ہے کہ جناب ترقی کے خوف سے ڈر گئی ہے اپوزیشن چائنیز انویسٹمنٹ یہاں پر آئی ہے انرجی یہاں پر وہ لے کر آ رہے ہیں حالانکہ ہمارے پہلے والے یہ ایک منٹ جانس آئی یہ خوف سے بنایا ہے آپ سی بتائیں اپوزیشن اس لیے خوف زدہ ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں ملکوں ترقی کے طرف لے کر رہے ہیں ابھی محترمہ ابھی محترمہ ترہمینہ دلتانہ صاحب نے کہا کہ چھالیس بلینڈ ڈالر جو ہے چائنیز انویسٹمنٹ ان کے نران میں میڈم ایک منٹ مجھے دیجے گا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایک منٹ دیجے گا ایک بات کہنا چاہتی ہوں نران نے میرے پوتے کا ہاتھ کٹ گیا اور وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں میرے پوتے کا جب ہاتھ کٹا تو ہسپٹل گیا ہسپٹل گیا تو وہاں پر ڈسپینسر نے بلکل آتا ہوں ہمارا بھی بیٹا ہے بچہ ہے وہ میں آتا ہوں اللہ اس کو زندگی صحیح دے میں آتا ہوں اسکول وہاں نظر نہیں آتا اچھا ترقی کی آپ نے بات کی چائنہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں دو تین کمپنیز جو ہیں چائنہ کی آئی ایک اس میں سائنو ہائیڈرو ہے جس کو ورلڈ بینک نے بلیک لسٹ کیا اس کو نیلم جیلم کا اور گولن گول کا ٹھیکہ دیا گیا بعد میں الٹیمیٹ وہ کیسل کرنا پڑا اور ہی ٹرین کا جو پروجیکٹ ہے دو سو ساٹھ عرب یہ وہ میں فگر بتا رہا ہوں جو میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے دو سو ساٹھ عرب روپیہ تخمینہ لاغت اس کا پہنچ چکا ہے دو سو ساٹھ عرب روپیہ سنگل سورس بیڈنگ کوئی کمپیٹیٹیو بیڈنگ نہیں ہے اور اس کے اندر یہ نہ تو کوئی ٹرانسپرینٹسی ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا ادارہ ہے دو سو ساٹھ عرب روپیہ میں آپ کے چھتیس جو ازلاہ ہیں اس کے چار چار بڑے ہسپیٹل شوکت خانم سے بڑے بان سکتے تھے ایک سو بیس سے زیادہ یونیورسٹیز بان سکتے تھے مجھے یہ بتائیں اگر اینرڈجی کی بات کرتے تھے مجھے اتنا بتائیں آپ کی اگر اس پر ریسرچ بھی آپ کی اس وقت جو انسٹالڈ کپیسٹی ہے وہ دو سو ساٹھ عرب روپیہ کے ہزار کلومیٹر کے اوپر جو لگ رہے ہیں دو سو ساٹھ عرب ستائیس کلومیٹر کا منصوبہ ہے پوری دنیا میں اینرڈجی کے اوپر آپ کی انسٹالڈ کپیسٹی اکیس ہزار میکو وٹ ہے آپ اسی کپیسٹی کو کیوں اوپر لے جاتے ہیں کچھ کنٹریکٹر فرم کی بڑی ترکی ہو رہی ہے دو در آٹھ میں جن کا وجود تھا سب سے بڑی وہ کمپنیز بن چکی ہیں وہ کن کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے میں ایک اور چیز یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا اور یہاں پر ایک منٹ دیجئے گا تقیقات ہونی چاہیے اور یہاں پر ایک بات سب سے اہاں میں سب سے امپورٹنٹ ہے انرجی سیکٹر کے اندر جناب اگر چینیز لگا رہے ہیں تو اس کا ٹیرف بھی چینیز ہی تیگ کریں گے ہمیں یہی بتانا پڑے گا کہ اگر جو انیویسمنٹ چینیز کر رہے ہیں کہ وہ واپس کس طرح سے لوٹائے جائے گی وہ ٹرمز ان کنڈیشنز کیا ہے وہ بھی بتانا ہوگا جب اورنجی ٹرین کا ناظرین تخمینہ ایک سو باسٹھ ارب روپے لگایا گیا تھا تو اس وقت کا انیلیسز یہی ہے کہ اس ایک سو باسٹھ ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے جو صرف دھائی لاکھ لوگوں کے لیے کہ صرف دھائی لاکھ لوگوں کے لیے پروجیکٹ بنایا گیا اس رقم کو ان لوگوں پر تقسیم کیا گیا جب تقسیم کیا گیا تو جناب ایک فرد کو چھے لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ روپے اس کے حصے میں آنے تھے اور اس کے لیے آپ کو یہ بتاؤں میں کہ جو مہران گاڑی ہے جو بڑی عام ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے تقریباً وہ بھی چھے لاکھ تیس ہزار روپے کی آ جاتی ہے تو پھر اگر آپ ایسا کرنا تھا آپ نے تو آپ ہر مسافر کو ایک مہران گاڑی ہی دے رہتے کم سے کم اپنی گاڑی کے قابل ہو جاتا جن لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اس رقم کا موازنہ پنجاب کی اگر آبادی سے ناظرین کیا جائے تو پنجاب کی آبادی تقریباً دس کروڑ اور دس لاکھ ہے تو بقول حکومت پنجاب تعلیم پر پانچ ہزار نو سو کروڑ اور پانچ ہزار چار سو کروڑ سہت پر خرچ ہوتے ہیں یعنی انفراضی طور پر جو ہے وہ صرف چھ سو روپے تعلیم اور پانچ سو روپے سہت پر خرچ ہوتے ہیں ناظرین تو یہاں پر دیکھئے کہ چانیز جو ہے وہ سونہ سو روپے کا ایک اور اضافی کرزہ جو ہے پنجاب لوگ کے لوگوں پر ڈال رہے ہیں میں دوبارہ ہوں گا شیل رضا صاحبہ کی طرف شیل رضا صاحبہ اچھا میں تحصیح کرتا چلوں دس کروڑ سے کم آبادی ہے دس کروڑ نہیں ہے اس میں خود کی تحصیح کروں شیل رضا صاحبہ پنجاب گورنمنٹ پر یہ تنقید بارہا کی جاتی ہے کہ جناب یہ تمام چیزیں تمام وسائل سنٹرل پنجاب تک رہ گئے ہیں لیکن کم سے کم لگ تو رہے ہیں لیکن اگر ہم اندرون سندھ کا حال دیکھیں تو وہاں پر تو اتنا بھی نہیں لگتا جتنا پنجاب میں لگتا نا اور میں پہلے تو ایک بات کی تحصیح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری پانچ سال کی گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی رخنا نہیں ڈالا گیا کبھی میمو گیٹ پہ میاں صاحب خود کھوٹ پہن کے آ گئے کبھی بجلی کے نام پہ وہاں پہ اغبار ٹارک پارک میں بیٹھ گئے اور کبھی ہم سب نے دیکھا کہ وکلا کی تحریک ہوئی اور اس سے پہلے کی اگر میں حکومت دلاوں گیا تو ساڑھے گیارہ سال آصف صاحب کو اعتصاب کے نام پہ جیل میں رکھا گیا بی بی صاحبہ پہ کیسز ہوئے آصف صاحب کی زبان کٹی گئی پروپرٹی زب کی گئی ججز کو فون کیے گئے تو ایک تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ سب اچھا تھا تھوڑا سا تاریخ کو نظر میں رکھنا چاہیے لیکن ہمیں بدلہ نہیں لینا ہمیں اس ملک کو آگے چلانا ہے اب جہاں تک بات رہ گئی سندھ کی تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے نا ہماری جو فائنینشل جو ہے ہم دی سینٹرلائز نہیں ہوئے ہمیں ایٹی پرسنٹ جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں وفاق کو دیکھنا پڑتا ہے چونٹی پرسنٹ ہم واحد صوبہ ہیں جو جینریٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارا موسٹلی سیلریڈ بجٹ ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ کے لیے ہم وفاق کو دیکھتے ہیں وفاق ہمیں ہر تفاق ہر کوارٹر پہ پیسے دیتا ہے تو جو رقم ہمیں بتائی جاتی ہے اس کو دیکھ کے ہم بجٹ بناتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود سندھ میں ایمپلائیمنٹ ریڈ جو ہے وہ پنجاب کے دیہی پنجاب سے سندھ کا دیہی کا زیادہ ہے اور سب باتیں اچھی ہیں لیکن کم سے کم اس بات کو مانے کہ اب جو آپ کے وزیر اعلیٰ اس وقت اتنے ایکٹیبلی کام کر رہے ہیں آپ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے سہارے پچھلے ٹینئور میں بھی اور اس ٹینئور کو بھی آدھا گزارنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ نہیں آپ ایک ایکٹیبل وزیر اعلیٰ چاہیے آپ یہی کام پہلے بھی کر سکتے تھے اور بہتری لاسکتے تھے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں میں اس کا جواب دے دیتی ہوں دیکھئے جو ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو ہمارے بدلنے کی جو بھی وجوہاتیں لیکن سارے کام یہ وزیر اعلیٰ نہیں کر رہے تھے مختلف منسٹرز کر رہے تھے اور آپ اس سندھ کو جو ہمیں ملا تھا آٹھ سال پہلے اور آج کے سندھ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ ایمپلائیمنٹ اگر کہیں ملی ہے تو وہ صرف سندھ میں ملی ہے اور اس کے علاوہ بجلی سب سے زیادہ ہمارے ہاں بن رہی ہے اور آپ جو سارے صورتحال تھے اس کو آپ چیک کر لیں اب رہی وزیر اعلیٰ کی بات تو ہر ایک آدمی اپنے ٹیم بدلتا ہے یہ چیئرمنٹ صاحب کی ٹیم نے اپنے بنائی ہے تو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے نہیں انٹرنل معاملہ نہیں ہے آپ کو ایک ایک ایکٹیو اور پرو ایکٹیو سی ایم چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا لیکن چلیں ٹھیک ہے مجھے ایک وقفہ یہاں پر لینا ہے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور موضوعات ہیں ناظرین اور جو کراچی میں ہاں سارے دن ہوتا ہے وہ کیسے اوجر رہ سکتا ہے ہماری آنکھوں سے مستویٰ کمال صاحب نہ جانے کیسے کیسے الزمات گوانر سندھ پر لگاتے ہیں گوانر سندھ نے جب ریپلائے کیا تو وہ جو بہت دھیمہ بولتے ہیں بہت ہی متحمل گفترکو کرتے ہیں وہ بھی آج سخت زبان استعمال کر رہے تھے تو اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد ناظرین حاضرین امریک کے بعد کراچی پر بات کرتے ہیں کراچی پر سب کو تب بات کرنا یاد آتا ہے کراچی کے تمام عاملات وہ تمام گڑھے مرتے تب کھودے جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی شروع جاتی ہے جب ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے ثانیہ بلدیا ڈاؤن یاد آ جاتا ہے اس کے مظلوم یاد آ جاتے ہیں حکیم سید کا قتل یاد آ جاتا ہے بزیر جان کا قتل یاد آ جاتا ہے یہ تمام چیزیں تب کیوں ہوتی ہے ناظرین جب ایک محاذ کھڑا ہوتا ہے جب ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی بارش کی جاتی ہے پیپرز پارٹی اور نون لی کرانوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اپنے اپنے دوار میں کراچی میں آپریشنز بھی ہوئے لیکن اس آپریشنز کے باوجود بھی کراچی کے حالات فسلتے گئے ہاتھوں میں کنٹرول میں نہیں آتے گئے میں یہ چیز پہلے شرح صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں اس کے بعد باقی میں مانو کے طرف کیونکہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ ہے سندھ میں مجھے ایک بہر ایک بات یاد آئی ہے کہ آپ کے چیرمن نے غالباً آپ کو منع بھی کیا ہے کہ اس معاملے میں آپ نہیں بولیں گے تو کیا ایسا ہے آپ اس پر بات کرنا پسند کریں گی تو میں آگے بڑھتا ہوں نہیں تو میں یہاں پر سوال چنگ کر دیتا ہوں دیکھئے جو ایم کیو ایم کے آپس کے معاملات ہیں چاہے وہ پی ایس پی کے حصے کے ہیں یا گورنر صاحب کے حصے کے ہیں یا کسی کے بھی ہیں ہمارا اس میں کوئی رول نہیں بنتا اور کسی بھی پارٹی کے انٹرنل میٹر میں جہاں تک آپریشن کا سوال ہے ہماری پچھلی گورنمنٹ میں شروع کیا گیا کیونکہ لیاری کے بہت برے حالات تھے تو پہلے وہاں سے شروع کیا گیا اور جب گورنمنٹ بدل گئی تو آصف صدر تھے جب انہوں نے کہا کہ لیاری سے اب باہر بھی نکالیں اور جب لیاری سے آپریشن باہر نکلا تو پھر لوگوں کی چیخیں نکل گئی انہوں نے کہا فوج کو بلا ہو تو پھر آپریشن جو ہو رہا تھا اس میں رینجرز کو دو اسپیشل اختیارات دیے گئے ایک دیٹینشن کا اور ایک انٹیروگیشن کا ادروائیز آپریشن چل رہا تھا لیکن شروع صاحب ہے چونکہ آپ کے چیرمن کے طرف سے منع ہی آپ اس پر بات نہیں کریں گی میں اسد خرل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں پھر تیمینہ صاحبہ کی طرف کیونکہ گورنمنٹ ان کی بھی جب آپریشن انہوں نے کیا اس پر بھی میں آؤں گا اور آخر میں تذیہہ لوں گا میاں مدرشید صاحب سے اسد خرل صاحب آپ کے علم میں ہے یہ آخر مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی یہ پاس سرزبین پارٹی کو ہوا کیا ایمکیوم سے توپوں کا رخ موڑا انہوں نے گوانر سن کی طرف کر لیا وہ گوانر سن جو اتنے عرصے سے بلکل خاموش آکے لے اپنی کٹیاں میں پڑے ہوئے تھے اور کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے یہ ہوا کیا اچانک دیکھیں اصل میں پارٹی تو ایک ہی ہے ایمکیوم اب اس کے چونکہ تین دھڑے بان چکے ہیں پی ایس پی کی شکل میں ایمکیوم پاکستان کی شکل میں اور ایمکیوم لندن کی شکل میں تو ہر بندہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے باقی جو میں اس سے زیادہ یہ تو انٹرنل ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے اور ہر بندہ اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے اور یہ ایشوز کریئٹ کی جاتے ہیں اور ایک کے اوپر بلیم گیم کی جاتے ہیں ایشوز کی طرف سے ہٹایا جاتا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ کراچی کے اندر پھر حالات خراب ہونے کی کوشش کی جا رہی یا کرنے کی کوشش کی جا رہی کون کر رہے ہیں اب جس طرح آپ نے ابھی انشاءاللہ رضا صاحب نے بات کی کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر رینجر کو دو اختیارات دیئے گئے ایک تو ان کو نوے روز کا اختیار دیا گیا پھر ان کو انٹیروگیشن اور ڈیٹینشن کا اختیار بھی دیا گیا لیکن ابھی آپ ایک روز پہلے آپ دیکھ لیں آئی بی نے ایک پریزنٹیشن دی ہے قائمہ کمیٹی کو اور اس میں یہ بتایا ہے کہ پنجاب کے اندر نوگو ایریاز کا بھی بتایا پنجاب کے اندر سی پیک کو جو تھریٹس ہیں سویر قسم کے فورن اور لوکل جو ملیٹنٹس جماتے ہیں پنجاب کے اندر نوگو ایریاز آپ کے سامنے سامنے آئے فوج رینجر کو بلانا پڑا لیکن پھر بھی ان کو لکھ پڑھ کے ریکوزٹ نہیں کیا گیا پنجاب اپیکس کمیٹی میں بار ہا یہ کہا گیا کہ آپ بلائیں سمریز بنی اور اس کے بعد رانہ سنالو صاحب نے ایڈمٹ کیا پھر اس کے بعد وہ واپس سمری غائب ہو گئی اب سندھ کے اوپر تو ہم حالات کی بات کرتے ہیں سندھ حکومت کے اوپر ایک دن سمری ڈلے ہو جائے تو تنکیر شروع ہو جاتی ہے سندھ کے حالات خراب کر کون رہا ہے پنجاب کے اندر نوگو ایریاز کرنے کے لیے رینجر سے کیوں درا جا رہا ہے میں پوچھوں گا یہ سوال تیمینہ صاحبہ صاحب پوچھوں گا سوال لیکن سندھ کے حالے سے مجھے بتائیے گا کہ کراچی میں حالات آپ خراب کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس کا فائدہ ہے اس میں اور پہلے کیوں نہیں بولتے یہ لوگ اسد کھرل صاحب دیکھیں جی بہت سے تیمینہ صاحبہ آپ جواب آپ جواب تیمینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کس کو کہا ہے تیمینہ صاحبہ آپ بتائیے اس وقت جو سندھ کے حالات ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک وجہ سے خراب تو نہیں ہیں یہ تو بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خراب ہیں اور جب حالات کوئی کسی اپنے ہمارے اپنے حالات کی وجہ سے خراب ہو تو پھر باہر کی ہمارے نیبرز کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم بھی اس میں ہاتھ ڈالیں تو ہمیں بہت کیرفل ہونا چاہیے اور ایسے ہمیں پنگئے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم باہر کے لوگوں کو بھی کوئی حصہ ڈالنے میں موقع دے دیں تو اللہ کے فضل سے کافی حالات بہتر ہو گئے تھے اور ہمیں بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اور اٹلیسٹ ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ میاں نوازشیو کے گورنمنٹ میں ہماری سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو چکے ہیں دشتگردی میں کمی آئی ایس میں کوئی شکل ہے سن میں ابھی لیٹلی کچھ کراچی میں خراب ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس کو پھر سے ہم بہتری کی طرف لے کے آئیں اور انشاءاللہ یہ ہوگا بہتر سی پیک کے اوپر جو اب جس کی طرف حسط تھول صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ آئی بی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جو بریفنگ دی اس میں انہوں نے لشکر جنگوی کا نام بھی لیا ٹی ٹی پی کے ساتھ لشکر جنگوی کا نام بھی لیا جو سی پیک کے خلاف بات کرتی ہے سی پیک کے خلاف کام کرتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ لشکر جنگوی کا سنٹر تو پنجاب ہے نا تو پنجاب میں کیوں نہیں اب تک کرپ کر سکے اس کو دیکھیں بات سنیں پنجاب میں ہر لحاظ سے نوٹ اولی کہ پولیس ڈازٹ بٹ رینجرز بھی موجود ہیں اور ملکے پولیس این آمی ملکے پورا ایکشن لے رہے ہیں اور کسی لحاظ سے کوئی کسی کو پریولیج نہیں دی جاری محمود الرشید صاحب سنٹر میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے بہت کلیلی پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے محمود الرشید صاحب سندھ کی صورتحال کراچی میں اب آپ کا اتنا رول تو نہیں ہے جو کہ آپ نے خود جو ہے اس رول کو رکھنا شاید مناسب نہیں سمجھا یا پسند نہیں فرمایا لیکن جتنا بھی ہے اس کے مطابق یہ تمام چیزیں ہو جانے کے باوجود ایک دوسرے پر پر پرانے مردے اکھاڑے جاتے ہیں الزامات سامنے آتے ہیں اور ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے یہ چار دن کی باتیں ہیں پھر ختم ہو جائے کوئی انکواری نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا میاں صاحب میرا خیال ہے کہ یہ چار دن کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں بہت عرصے کے بعد اور بڑی قربانی دے کے ہماری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں خاص طور پر رینجرز ہے پولیس ہے انہوں نے بڑی میند کر کے اس امن کو بحال کیا ہے اور کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اب جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ کسی گروپ کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور جو چیزیں اب تک سامنے آ چکی ہیں اس میں سانے بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہے بارہ مئی کے واقعات ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا جانی نقصان ہوا تھا اب جو جو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں سوائے اس کے کہ یہ ایک انکشاف رہے میرا خیال ہے آنی آتھوں کے ساتھ ان سب کیسز کی اثر نو بھی تحقیقات ہونی چاہیے جو پائپ لائن میں ہے جن کے اوپر ارسٹیگیشن جاری ہے وہ کہہ رہے گی ان کا آپس کا معاملہ ہے ہم اس پر مچ نہیں کریں گے یہی غلط ہو رہا نا سندھ کومن کو کسی صورت یہ نہیں کرنا چاہیے قوم انہیں معاف نہیں کرے گی شیلہ صاحبہ کیا کہیں گے اس پر کوئی کانسر دیجے گا اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے آپ کا پوائنٹ آ گیا میرا صاحب شیلہ صاحب بریک پہ جانا ہے کوئی کانسر دیجے گا اس کا ذرا دو مجرم ہے ان کو صدای ہونی چاہیے شیلہ صاحبہ کوئی کانسر پریز یہ وہ پودے ہیں جو زیانے لگائے اور مشرف نے عبیاری کی بارہ مئی کا واقعہ کو اس نے ہاتھ اٹھا کے فتح منایا جی اور مشرف باہر ہے اور کون عدالتوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تو جا کے چک شہزاد پہ شاپا مہارا تو عدالت کو اطلع دی گئی کہ جی وہ تو ہے نہیں تو چلے تہہہہ بریک لیتے ہیں گنہی آپ اشارے کر رہی ہیں بریک لیتے ہیں تیمینا صاحبہ سے پوچھیں گے کہ مشرف صاحب بہار ہے کیوں بہار ہے خیر ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے زمنی صور پر بات ہو جائے گی اس پر کچھ اور چیزیں پرگرام میں شامل کریں گے خاص طور پر عمران خان صاحب کے الزامات نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں تو اس نے ہی فتح منائی تھی تو ٹھیک ہے نیس پر بات کریں گے وقفوں میں لے لوں وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد حاضرین ناظرین پورا جھگڑا اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے پچھلے چھ مہینوں سے صرف اس نکتے پر چل رہا ہے کہ میاں صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ پینما کی تمام چیزیں آپ کی فیملی کے پاس کہاں سے آئیں اور میاں صاحب اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی کچھڑی ہے جس سے سب کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے تحمید دولتیانہ صاحبہ میں دوبارہ اسی مدے پر واپس آتا ہوں بینگ ان پار گورنمنٹ کا حصہ ہونے کے ناتے کیا آپ کو نہیں لگتا تھا آپ تمام لیگالٹیز کو ایک سائٹ پر رکھیں مورلی کے جناب ایک انٹرنیشنلی ایسی چیز آئی جس سے دھبا لگا میاں صاحب کے خاندان پر اس کو وہ خود آگے بڑھ کے یہ کہتے ہوئے کہ جناب میں خود کوئی انکواری بٹھاتا ہوں یا خود ہم اس پر پروڈیکٹیو اپروچ رکھتے ہیں لیکن آپ اس سے بیک ٹریک پیچھے بھاگتے ہو نظر آتے ہیں تحمید صاحبہ آپ نے مجھ سے پوچھا جی جی تحمید صاحبہ میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے ہی سوال آپ بات سنیں میرا خیال ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پنامہ کا سپریم کورٹ سے بھی ہے سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے اور ہائی کورٹ میں بھی ہے اب میں جو بات کرنا چاہتی ہوں ہم تو ہم تو سچی بات ہے ہم تو ڈیولپمنٹ کریں گے ہم سڑکے بنائیں گے مگر ہم سڑکے بند نہیں کریں گے دو طریقوں ہم بند نہیں کریں گے اور کسی کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کی سڑکے بند کریں اگر پیپلز پارٹی بند کرنے آئے تب بھی روکیں گے ان کو کیونکہ وہ بھی 18 سسمبر کی آپ کو ڈیڈلائن دے چکے ہیں کسی شخص کو یہ حق دیا جائے کہ وہ سٹرائک کر کے سڑکے بند کر دیں کبھی کسی ڈیولپنٹ ملک میں یہ بات سنی ہے لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کسی ڈیولپنٹ ملک میں یہ بھی نہیں ہوا کہ جس پر اعظام لگا ہو وہ یہ کہے کہ آ کے بیٹھ کے ٹی او آرز بنائیں کبھی یہ بات سنی ہے کہ ہم سڑکے بند کر دیں گے ترمینہ صاحبہ ڈیولپنٹ کے اندر جب اعظام لگتا ہے تو وہ خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کچھ بن جیا ہے there is no problem there is ڈیو آرز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کسی چیز کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اصل میں ایک خان صاحب کے دماغ میں کچھ چیز ہستی ہی نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ الٹ لیتے ہیں ہر چیز کو اور دو چیز ہر چیز کو الٹ لے کسی چیز کو سیدہ نہیں میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ چھوڑیں تحریک انصاف کو میرا سوال کا آغازی یہی سے ہوا تھا کہ آپ چھوڑ دے تحریک انصاف کو ان کی جو بھی نیت ہے اللہ ان سے پوچھے گا لیکن جس وقت پینامہ لینڈ کیا پوری دنیا میں کیا اس سے اگلے دن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی دی کہ خود سے اس کو کلیر کرتی اس سے پہلے کہ عمران خان اٹھتے یا بھی پس پارٹی اٹھتی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خود کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو کلیر کر رہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں آپ کو پنامہ سب سے بڑا مسائل نظر آتا ہے آپ کو انرجی مسائل نظر نہیں آتا آپ کو سیکیورٹی مسائل نظر نہیں آتا آپ کو اس ملک میں پانی کا مسئلہ جو ادھر اس ملک میں آگے سٹرٹیج آف وارٹر ہونے لگی وہ مسئلہ نظر نہیں آتا یہ تو گورنمنٹ کو نظر آنا چاہیے نظر نہیں آتی آپ کو میرا مطلب ہے ان چیزوں کو دیکھیں جو اصلی مسائل ہیں نیا محمود رشی صاحب ایسا مسئلہ جو پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ خان صاحب اکھا کے لیے ہیں میں شیلہ صاحبہ کی مسکرہت کا راز بھی پوچھوں گا یہ سارے مسائل کی وجہ کیا ہے اور میں میری بات سنیں نا اب تبینہ صاحبہ وقت کم رہ گیا آپ تبینہ چھٹک رہا دیا مجھے بات کر لی آپ میڈم درا توقف کیجئے گا میرے محمود رشی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی ترقی آفتہ ملک میں ایسا ہوا ہے کبھی کسی ترقی آفتہ ملک میں یہ ہوا ہے کہ ان کے پرائیم نیسٹر تو ریزائن کر رہے ہیں کئیوں نے ریزائن کر دیا کئیوں نے آس خود عدالت میں آکے کمیڈ وہاں پہ انگلینڈ کے جو پرائیم نیسٹر ہیں ترقی کیا ہو رہی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بجلی کے عذاب سے ہم فارغ نہیں ہوئے کہ گیس کی بندس کی خوشقبری سنا دی ہے ان کی حکومت میں کہ جناب صدیوں میں آپ کو گیس نہیں ملے گی وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے شرح صاحبہ میرا آپ سے سوال نہیں ہے آپ کی صرف مسکرہت کی وجہ پوچھتو مسکرہت کی وجہ کیا تھی بتا دیں دیکھئے تیمینہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہر لحاظ سے ملک پیچھے ہے مہنگائی اروج پر ہے بجلی چھے مہینے کا دعویٰ کرنے والے کچھ بھی نہیں کر سکے سی پیک کھٹائی میں پڑھا ہوا ہے اور دہشتگردی بڑھی بھی ہے اور وہ کہتے ہیں اس پر توجہ دے اور جہاں تک بات ہے پانیما کی تو بھائی ہم تو لے کر آئے نہیں ہیں ورنہ ال ڈی اے پلازا کی طرح رمضان شگرمل کی طرح ان کے کاغذات جل جاتے یا نندی پور کی طرح غیب ہو جاتے بہت شکریہ تمام ہمارے معزز مہمانوں کا ہمارے ہاں مسئلہ ان کے ہمارے ہاں جو ریکارڈ جس کی ضرورت ہوتی انویسٹیکیشن میں وہ جل جاتا ہے کچھ ممالک ایسے بھی ہے ڈینمارک جیسے جو باہر سے تحقیقات کرنے کیلئے پانیما کا ریکارڈ خریدتے ہیں مہنگے داموں تو ناظرین ہمیں بے چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو کلیر ضرور کریں فلا تک لیجیے اجازت اللہ عنہ کے بعد